این اے فورٹی فور پہ میں لٹ رہا ہوں پورٹی فائی فے فتیولہ میاخیل صاحب لٹ رہے ہیں سیٹو پہ احمد صاحب لٹ رہے ہیں مغدوم افتاب جو ہے وہ پارکور پہ لٹ رہے ہیں فخر اپنا کیازاد خان جو ہے وہ پروہ کی سیٹ پہ لٹ رہے ہیں احسان خان جو ہے وہ کلاشی سے لٹ رہے ہیں یہ ہمارے پینل بہت جلد انشاءاللہ ہم این اے فورٹی تری ٹانگ کا اور صوبائی کا بھی انشاءاللہ بہت جل جو ہے اس پہ بھی اپنے کینڈیٹ نومینیٹ کریں گے ہمیں انشاءاللہ جب بھی ہم یہ گروپی کٹھے ہوئے ہیں ہم نے ہمیشہ جیت کا جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالی نے جیت سے ہم کنار کیا ہے اور جیت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی یہ گروپی کٹھا ہوتا ہے تو مولانا صاحب جو ہے وہ ڈی خان سے باہر نومینیشن پیپر جمع کراتے ہیں پہلے بھی دو آزار آٹھ میں انہوں نے لکی سے جمع کراتے ہیں غالباً بنوں سے عزفہ بلوجستان جا رہے ہیں تو بلوجستان سے بھی نومینیشن پیپر جمع کرانا یہ ان کو پہلے سے پتہ چل چکا ہے کہ یہ اتحاد دوبارہ بنو اور انشاءاللہ جب بھی ہم نے یہ اتحاد بنائے ہم نے کامیابی حاصل کی اور انشاءاللہ تعالی اپنے دوستوں کی مدد سے اپنے پارٹی کے سپورٹ سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی میں دوبارہ کامیابی دے گا ہمارے کنڈرز کامیابی دے گا دی خان میں بھی میں یہاں پر مختلف جو ہے وہ مسائل ایک دو تین ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا ہمارے سپاہ سالار نے ایک گرین ایشیٹیف کا جو ہے انیشیٹیف لی ہے پاکستان جو ہے وہ اس کی جو ہے ذراعت ریڑ کے ڈی گیسیت رکھتے ہیں لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر یہاں پر دودھ والا ہو یا کوئی گوشت والا ہو یا چھوٹا دکاندار ہو تو اس کی اوپر تو روزانہ چھاپے ڈالے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے جرمانہ کیا جاتے ہیں آج ہمارے جو سپاہ سالار گرین پاکستان کی بات کرتے ہیں آج ہماری خاد یوریا خاد زمینداروں کو بلیک میں بھی نہیں مل رہی آج ڈی اے پی خاد جو ہے وہ زمینداروں کو بلیک میں بھی نہیں مل رہی اور ان زخیراندوزوں کی خلاف کا روائی نہیں ہو رہی ہے ہم آج ڈی خان کی انتظامیہ سے یہ اپیر کریں کہ دوبارہ کہ ہمارے زمینداروں کو خاد کا جو ہے جس طریقے سے زخیراندوزی اس پر چھاپے لگائے جائیں خاد جو ہے مہیا کی جائے کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فصلے ہوں اچھے ہو زمیندار خوشحالوں تو کم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ بلیک میں خاد دیں یا ان کو خاد بھی محسر نہ ہو دوسرا سب سے اہم جو ہے وہ پرابلم ہے کہ یہاں پر جس طریقے سے وابڑا والوں نے کوفہ کا جو ہے نظام دیا پر بردار کے یا ہمارا شہر جو ہے پورا زلہ جو ہے اس وقت کوفہ کا مظر پیش کر رہے ہیں ایک طرف ہمیں کہا جاتے ہیں کہ لاؤن ارگسیوشن خراب ہے ایک طرف وابڑا ڈی خان کو رات کو اندھیروں میں دکیل دیتا ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ دہشتگردوں کا اور جو بھی بدمنی پھیلارے ہیں ان کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ایک پروٹیکشن دے رہے ہیں کہ رات کے اندھیرہ ہو اور وہ اپنی کاروائییں جو کر سکیں میں ڈی خان کی انتظامیہ کو اس کی طرف جو ہے مندود راگسوں کی توجہ کہ آج آپ ڈی خان کے جو وابڑا ہے اس کا جو ہے قبلہ درست کریں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وابڑا نے ایک اور ظلم کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے چالیس کے لگ بگ ہمارے جو لوکل ملازمین ہیں ان کو کسی کو چترال اور کسی کو سوات اور کسی کو جو ہے کہاں کھاں بھیج دیا ہے اور بانہ یہ بنا رہے ہیں کہ یہ ریکاوری نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ ریکاوری نہیں کر سکتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ صوبہ خیبر وخواہ کا جو بارہ سو ارب جو ہے ہائیڈل پاور کا ہمیں ایک سٹیٹ نے دینا ہے اسلامباد نے دینا ہے وہ ہمیں نہیں دے رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اب تربیلے سے بجلی بند کر دیں گے پھر اتنی جورت ہے ہمارے صوبہ خیبر وخواہ کے لوگوں کا یا ہماری حکومت کا کہ وہ کہیں گے اپنے مرکز سے کہ آپ ہمیں ہمیں جو ہے اپنی رویلٹی نہیں دے رہے ہیں یا ہائیڈل پروجیکٹ کی رویلٹی نہیں دے رہے تم آپ کی بجلی بند کر رہے ہیں کہ صرف آپ کا ظلم غریب لوگوں پہ ہو رہے ہیں آج یہاں ان کے جو چائلیس خاندان ہیں وہ بے سروسہوانی کے حالت میں ہیں ہمارا آج بھی بینڈ سیکٹری جو ہے پاور سی بات کی ہے میں آج دوبارہ آپ کی توسط سے یہاں کی انتظامیہ کو صوبے کی چیف سیکٹیف کو اس طرف یہ مدل کرتا ہوں کہ ہمارے جو ملازمین ہیں چائلیس ان کا جس پارٹیز بھی تعلق مجھے نہیں پتا ہوں جس پارٹیز تعلق ہے لیکن وہ دیرہوال ہیں ان کو واپس کیا جائے یہاں پر ان کو لائے جائے تاکہ جو ہے یہاں پہ جو ہے اپنی نوکری کر سکے اور ساتھ ساتھ دوبارہ ٹی ایم اے جو ہمارا ہے اس وقت ہمارے ملازمین دوبارہ چار پانچ مہینے سے جو ہے وہ ہرتال پہ ہیں ان کو تنخواہ نہیں مل رہی ہیں ہمیں نہیں پتا چل رہے کہ ٹی ایم اے کی جو انکم ہے وہ کہاں پر جا رہی ہے لہٰذا اس کے بھی ہم جو ہے صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹی ایم اے کی جو ملازمین ہیں جو ان کے ہرتال ہیں جو ہمیں جو صفائی کرنے کے یا واسا والے ہیں جو ہمیں یہاں پہ کہیں گے کہ ہم صفائی کے لئے کریں ہماری خدمت کریں وہ ہرتال پہ ہیں تو وہ کیسے دی خان میں صفائی ہوگی لہذا ہمارے یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہمارے ٹی اے میں کے جو ملازمین ہیں ان کی تدخائیں جو ہے وہ فل فو جو ہے وہ بحال کی جائیں میں بھی تو سکتے ہو سکتے ہو فتیولہ خان سے کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کی ذات کے یہ تک نہیں رکھے دیں سارے ایکٹھی او اوضو باللہ من الشرطان و عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں الیکٹرانک میڈیا اور تمام صحافی برادری اور ہمارے تمام جس ہمارے میرے خیال ہاؤس میں آج کی پرسکنس میں شرکت کرنے والے ہیں ہمارے مخلص دوست اسلام علیکم اور میں ان کو ویلکم کرتا ہوں جس طرح فیسن خان نے بڑی تفصیلی اتیاد کے حوالے سے بات کی ہے اور الحمدللہ یہ ہے بھی فیکٹ آپ لوگ تمام جانتے ہیں کہ جب بھی ہمارا اتیاد چہے سن نوے میں ہوا چہے سن دوہزار آٹھ میں ہوا چہے جب بھی ہمارا اتیاد ہوا الیکشن ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن حقیقت ہے کہ ہم مخالفین کو ان کے جو حوصل ہیں وہ پست ہو جاتے ہیں آج ہمارا اس آٹھ فروری کا جو الیکشن آ رہا ہے اس میں صرف کنڈی خاندان اور میخیر خاندان نہیں بلکہ مغدوم خاندان بھی تینوں ہمارے مل کر ہم اس دفعہ پورے ڈیرہ سمیل خان زلے کا الیکشن رنے جا رہے ہیں اور بڑے واضح طور پر فیصل خان نے بتا دیا ہے انہیں چورتالیس پر فیصل خاندان کنڈی ہمارے پیپل پارٹی کے نامزاد امیدوار ہیں انہیں پینتالیس پر مینہ چیز فتیولہ میخیل پیپل پارٹی کی طرف سے الیکشن میں حصہ لے لوں گا اسی طرح آمد خاندان کنڈی صاحب کا بھی اپنے پیپل پارٹی پر امیدوار تھے سیٹی ٹو سے وہ حصہ لے رہے ہیں اور مغدوم افتاب صاحب وہ تحصیل پارٹ پور سے پیپل پارٹی کی ٹکٹ پر حصہ لیں گے اور اسی طرح کیزار خان میخیل ہمارے چھوٹے بھائی میں ذرا اس کو تھوڑی سے بزاعت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مخالفین جو ہے ہم نے ان کو اس دفعہ سرپرائز دیا ہے کیونکہ ان کی جو پلیننگ ہوتی ہے ہم نے کبھی ظاہر نہیں کی تھی فغر خان اور ہم ایک کمبہ ہیں ایک گھر ہے اور یہ ہم نے آخر میں سرپرائز رکھنی تھی کہ اگر ہائی کورٹ کی طرف سے اسطیفہ نہ جانے کے لیے اگر سٹے مل جاتا تو ہمارے کنیڈیٹ فغر اللہ خان ہمارے چھوٹے بھائی تھے لیکن چونکہ یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے کہ ہم نے ایک پوری تحصیل مولانا سے اس کے نمہندے کو شکاست دے کر ہم نے حاصل کی ہے لیکن ہم نے اس پر جب سوچ بیچار کی چونکہ کیزار خان کے لیے لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ ویسے بھی محبت تھی لیکن کیزار خان سٹی پر پوری سرار تھے کہ میں سٹی سے الیکشن لڑوں گا ہم نے خاندان والے اور دوستوں نے مل کر کیزار خان کو اس بات پر متفق کیا آپ اس دفعہ آپ نے پروہ کے پرانا حلقہ جہاں سے آپ کے بڑے بھائی سنولہ خان کو اس حلقے نے اتعد بار بلکہ چھ دفعہ تین ہیٹویک اس نے کیے اس حلقے پار اس کو خدمت کے لیے چنا گیا ہے اور میں اپنے بھائی چھوٹے سے تبقیر رکھتا ہوں کہ وہ فخر خان کی طرح اور سنولہ خان کی طرح اپنے اس جنوبی سرکل کی پروہ کی جو ایک سو چودن پی ایف ہے اس پر کمیاب ہو کر عوام کے لیے جو بھی ان کے مسائل ہوں گے ان کو حلق کرنے میں کوشش کریں میں آج اس اجلاس کی مساست سے دو اہم ایشو حکومت کی جو نکران گورنمنٹ ہے اس کے اس میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ جب سے فلڈ آیا ہے یہاں پر وزیراعظم صاحب کے صاحب کا وزیراعظم صاحب کے تین دورے ہو چکے ہیں اور ہمیشہ غریب عوام کو جو فلڈ میں ان کے تباہی کاری ہوئی تھی اس میں ان کے ایکاؤنٹس تو کھولے گئے ہیں ہزاروں لوگ اس مدد کے لیے طلبگار بیٹھے ہوئے لیکن تین دفعہ کا جو وزیراعظم صاحب کا مولانا صاحب اس کو دیرہ اسبر خان لے آئے ہیں میں کہتا ہوں بڑے شرم کی بات ہے کہ اس وزیراعظم کا تین دفعہ کا جو دورہ ہے اگر اس کی کاس نکال لی جائے تو میرے خیال میں جو ہمارا ساٹھ ہزار بندہ سلاب سے متاثر ہے اس کی قیمت اس کے برابر ہوگی لیکن جو غریب ہیں لاچار ہیں وہ ابھی تک اپنے خیموں میں پڑے ہوئے ہیں حکومت کو چاہیے اور یہ نگران حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے جو غریب مفلس ہمارے جو کاشکار اور جو مزدور ہیں وہ بیجار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فورت اور پر اپنے جو بینٹس ایکاؤنٹ میں رکم ہویا کھیجے تاکہ وہ اپنا سکھ کا سانس لے سکے اسی طرح میں اس نگران گورنمنٹ کو ایک روپیس کروں گا پچھلی حکومت تو اس میں فیل ہوئی ہے کہ جتنا ڈی خان میں سلاب نے طبع کاری کی ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے کاشکار ہیں ان پر ذریع اخراجات ہیں ذریع کرزے ہیں ان کو آئی تک جو ہمارے ایوانوں میں مولانا بیرادران برجمار ہیں کسی نے کبھی کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ ہمارے ڈی خان کے اس ذلہ کو سلاب میں ایک مخلص انسان ہیں ہمارے جو نگران وزیراعظم ہیں ان سے استعداہ کرتا ہے کہ یہ ایک غریبوں کے لیے جو انداد گھروں کے لیے دینی تھی اس کا کوئی بندوباس کریں تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے دوسرا ابھی تک ہماری سی ار بی سی کنال جس میں دو سال کے پورے گنے کے فصل اور گندم کے فصل اور ہمارے غریبوں کی جو مزدوری تھی یہاں سے جو انکم تھی ہمارے ملک کو ایک بہت بڑا شاید اگر یہاں پر شماریات والے آج ہیں یہ چالیس کروڑ جو نیر پہ لگنا تھا ہمارے اس غریب علاقے کو ہمارے سابقہ حکمرانوں نے اتنا پیچھے دھکیل دیا ہے کہ پانچ سال تک ان کی کمر سیدھی نہیں ہوگی اور اپنے کرز نہیں اتار سکیں گے ہمارے اس سی ار بی سی کے علاقے میں کاہت کا ایک شمسما تھا الحمدللہ کہ تمام اپنی جتنے صلاحیتیں تھیں جسی طرح فیضہ خان اور ہمارے سبائی صدر اسی نیر کے لیے آئے لیکن مولانا فضلمان صاحب کو یہ بات بہت بری لگی کہ فیصل کنڈی نے اور پیپل پارٹی کے پاور منیشنر تھا اس نے کیوں آ کر یہ افتتاہ کیا ہے حالانکہ ہم تو جب بھی سیاست میں آئے ہم کہتے ہیں جو بھی جب بات کرتا ہے جس طرح پچھلی دفعہ ہر وقت یہ وزیراعلا بن رہے ہیں ایک بھائی صدر صاحب بن رہے ہیں ایک وزیراعلا بن رہے ہیں لوگ بچارے سادے ہیں سوچتے ہیں کہ یہ تو صدر بن جائے گا وہ تو وزیراعلا بن جائے گا کئی دفعہ پروٹوکول کی گاریاں کی انتظار ہوتی ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ عوام دیرہ حسنل خان کی ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے اور اس دفعہ میں اپنی دیرہ کی عوام سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ لوگوں میں اتنا شعور آگئی ہے جس طرح پچھلی دفعہ جب یہ سیاست کر رہے تھے ان کی نگران گورنمنٹ تھی تو اس وقت ہر بندے کو ٹیچر کا آرڈر ہے چوکیدار کا آرڈر ہے وہ تیرہ سو سترہ آپ لوگوں کو یاد ہوگے سو سولہ سو سترہ کدھر گئے آج جنورسٹی کو اس نے عبدالخیل بنایا ہوا ہے اور اس آج میٹنگ کی حوالے سے پریس کانفرنس کی حوالے سے میں بائیس چیزوں کو بھی وارننگ دے رہا ہوں کہ آئے دن تم ایک ہریداری کے حساب سے اور یہ جو لوگوں کے آرڈرز ہیں خفیہ طور پر جب ہم انکوئری پر آئے تو اس کی میڈیکل بھی چیک کریں گے ان کے کیسے جاگٹروں نے سابقا مطلب ڈیٹس میں انہوں نے ان کو آرڈرز دے رہے ہیں یا جو کمپیوٹر میں جنہوں نے اپلائی کیا تھا کتنے پرسنٹیج آپ نے ان لوگوں کو نوکری دی ہیں جنہوں بیچاروں نے پیسے بھر کے اپلائی کیا تھا بھر کے آپ کو ہمارے مخالفین آ کر نام دیتے ہیں اور آپ آرڈرز شکرتے ہیں خدا رائع اس پر میں اپنی یہاں کی جو ہماری بہت مضبوطی جنسیاں ہیں ان کو بھی منت سماجات کرتا ہوں کہ اس قسم کے الیکشن میں اوچھے ہتھکنڈے ہمارے مخالفین کو کسی ادارے کی طرف سے نہیں ہونے چاہیے صاف شفاف الیکشن ہونا چاہیے ہم عوام کی کچیری میں جا رہے ہیں اور عوام ہمیشہ گئے ہیں اور جب بھی عوام نے حب پہ اعتماد کیا انشاءاللہ تعالی ہم نے ڈی خان کے مختلف کئی قسم کے بنصوبہ جات کے لیے کئی قسم کے بیرزگار لوگوں کے لیے اور اپنے علاقے میں تعلیم ہوئی کرنے کے لیے کوشش کیا ہم نے ہر علاقے تک ہم تعلیم کا نظام صحیح کریں تاکہ ہمارے لوگ اپنا شعور رکھیں استعمال کر سکیں میں ایک بار پھر آپ تمام بھائیوں کا مشکور ہوں آج کا جو ہمارا یہ کٹ تھا یہ صرف اپنے مخالفین کو یہ بتانا تھا کہ وہ شاید فخر خان کے بارے میں کوئی چمک گویاں کریں گے یا کنڈی خاندان اور مغدوم خاندان کے آپس میں بیچ میں کوئی دراکھ جاننے کی کوشش کر رہے تھے اسی لیے آج ہم ہی کٹھے ہوئے اور انشاءاللہ یہ الیکشن عوام کی کچیری میں جا کر ہم الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی کل ہمارے نمینیشن پیپر داخل ہوں گے جو جو دوست آباد اگر ہمارے ساتھ یہاں پر آ کر ہمارے ساتھ جانا چاہیں ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں دس بجے دس بجے ٹائم ہے کنڈی سہبان اپنے کنڈی ہاؤس میں کنڈی گارڈن میں لوگوں کو دعوت دیں گے اور ہمارے جو اپنے ورکرز ہیں دوست ہیں وہ اگر یہاں پا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ جا کر کل ہم جائیں گے تمام سیٹو پر انشاءاللہ اپنے انتخابی نمینیشن پر پر داخل کریں گے تیکیو وری بلکہ یہ بنیادی طور پر ایک ایک چیز رہ جاتی ہے کہ کیا یہ جو اتحاد ہے یہ پارٹی بیسس پر کٹے ہو رہے ہیں کیونکہ وابستگیہ آپ میں احساندرہ کی جوادہ سامی سے بھی ہے کیا یہ وابستگی یہ اتحاد جو ہے یہ پارٹی بیسس پر نہیں بلکہ خاندان اور اس پر ہو رہا ہے کیونکہ علی زہی بھی ایک بیس میں ہے اور دوسری چیز ایک چیز پوچھ رہا چاہتا ہے کہ اس میں صرف ابھی جو سیٹ رہتی ہے وہ یہ خان سٹی ونگ اس پر فیصلہ ہونا باقی باقی تقریباً آپ لوگوں نے فیصلہ کر چکے یہ دو چیز ایسے سعید بھائی میں آپ کچھ کو بتاتا ہوں یہ بلکل پارٹی بیسس کے اوپر ہوئے ہمارا مقامی اتحاد ہے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں گنڈی برادران کے اور ہمیں اخیل برادران کے لیکن اس وقت بلکل پارٹی کی بنیاد کے اوپر ہے سٹی کی سیٹ کا بھی تک انہوں نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا کلاچی کا سیٹ کا بھی تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا باقی جتنا بھی ہمارا اتحاد ہے پارٹی کے اوپر پارٹی لیول کے اوپر ہے اور تمام طرح ہم انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے اوپر ہی الیکشن ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا ہم نے اس دن میٹنگ کی ہے فیصل خان تھے آمد خان تھے مغدوم آفتاد تھے مغدوم لطاف صحت تھے ان کے والد محترم فخر خان تھا اس پر ہم اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ اپنا عزیز اللہ خانہ لزئی شامل ہوئے ہیں فران دھب صاحب ہمارے پیپلز پارٹی کے صدر ہیں اسی طرح مغلق خان بہت درینہ ایک پارٹی ورکار ہیں اور پارٹی کے عدو پر بھی فیض رہے ہیں اسی طرح مظر جمیل خان یہاں پر صبحی سیٹ پر پیپلز پارٹی پر کمیاب بھی ہو چکے ہیں شرازی صاحب ہیں یہ چار پانچ پہلے تو کہزار خان تھے اس کا بھی میرٹ پر فیصلہ ہوتا کہ پارٹی جب میرٹ پر فیصلہ کرے گی یا ان کے نمیندے چن کر ہم آپس میں بیٹھتے اس نامینیشن کے بعد تو کسی نہ کسی حل پر آ کر ایک ہی متفقہ امیدوار آئے گا اور انشاءاللہ وہ ہم یہاں سے ڈی خان کی سیٹ بھی اگر ایک متفقہ امیدوار ہم نے ان کو تمام کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر کر لیا تو انشاءاللہ یہ ڈی خان کے جو پیپل پارٹی کی سیٹ ہے ایل پی اے کی انشاءاللہ پیپل پارٹی ہی جیتے گی تو یہ تمام جو امیدوار ہے تمام ہمیں اہل لگتے ہیں تمام لیکن پارٹی کی مشاورت کے بعد ایک ہی کانیڈیٹ پر متفقہ ہو کر انشاءاللہ چند روز میں اس کا فیصلہ بھی آج ہوتا ہے جب ہم نے جیسے دیکھیں جو ہے وہ ان میں ایک پیپر نامینیشن جو ہے وہ امیدواروں کو نہیں رسول علیسہ والے سے کیا کیا نہیں دی جو رہا ہے پیپرس نہیں دی جو فیشن فیصل خان نار نار میں نے ہی نارس ہوں گے مجھے ایک سوال جنون تاکہ نارس ہوں گے لیکن ساہر وہ دی میری نارس ہی کو سوال رہی میں ساہر گزارش پر یہ ہے یہ سوال میں نے ہی کہ الیکشن کمیشن آب پاکستان تے ساری انتظامیہ سبائی انتظامیہ لیتے لوکر انتظامیہ دی الیکشن شٹول دے مارٹ اور پوری دی پوری بھی ہو دی تبدیل کر کے ایک سیاسی مذہبی جماعت بین کو مسائلت کری تکی ہے ان کے باوجود بھی تُسا غیر جانب دارانات شفاف انتخابات توقع رکھ دے بھی اگر رکھ دے بھی تسوالی ساتھ کی دی انتہا نہیں پہلے میں دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ پی ایم ایلین کے گرنیٹیٹس کو نومنیشن پیپر کیوں نہیں دی جاری مجھے پہلے دفعہ پتا چلا ہے کہ نہیں دی جاری اس کو تو مجھے نہیں پتا لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی پاکستان کا شہری ہے آئین کے مطابق تمام جو بھی پاکستان میں ووٹ اچھے ریجسٹر ہے وہ نومنیشن پیپر نکال سکتا ہے وہ الیشن لڑ سکتا ہے ان کا ایک جمہوری حق ہے جہاں تک آپ نے بات کی ہے بیو جی کی بلکل ہم الیشن کمیشن میں جائیں گے بورڈ آف گورنر جو کہ ایک مخصوص پارٹی کے لوگوں کو نوازہ کیا ہے الیکشن شیڈول کے بعد اگر یہ وزیراعلا نے کیا ہے اگر یہ گورنر نے کیا ہے یہ بلکل سارا سار جو ہے کوڈ آف کانڈک کی خلاف ورزی ہے ہم اس کے پاس جائیں گے جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں ہم نے پاکستان کی پس پارٹی نے زیاؤ لک کے مارشلالہ کا بھی مقابلہ کیا ہے ہم نے مشرف کی ریٹیٹرشپ بھی ہم کسی بھی اس چیز میں نہیں جائیں گے جس میں کوشش کی جائے کہ الیکشن ملتوی ہوں ہم الیکشن آٹھ فروری کو جاتے ہیں قاضی فائزی صاحب نے بات کی ہے کہ یہ پتھر پہ لگی رہا اور انشاءاللہ تعالی آٹھ فروری کو الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی پچھا یہ مجھے گا کہ سارا اینے پیتالیس پہ اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں جو آپ کے پیپل پارٹی کے انہیں یافتوں بھی کوئی آ رہے ہیں وہاں ہمیں دھڑے بندی کوئی نظر نہیں آ رہی اس میں دو شاہر دو عد کے سامنے میں پرو ہو گیا اور اگر ہم انشاءاللہ جہاں سے آپ الیکشن آ رہے ہیں وہاں دیکھتے ہیں تو وہاں یہاں پیپل پارٹی ہمیں دھڑے بندی کا شکار نظر آتی ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے اس دھڑے بندی کے خاتمے کے لیے بھی آپ کچھ کر رہے ہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی بات کی اور فتیولہ خان نے بات کی ہمارے سارے محترم دوستوں نے جنہوں نے نومینیشن پیپل لیے ہیں اور وہ جمع کر آ رہے ہیں اس کے لیے ہم ایک کمیٹی کا ہیں ہم ان سے نمائندے لے رہے ہیں اس کے اوپر ہم کمیٹی بنا رہے ہیں اور ہم ایک متفقہ امیدوار پاکستان پیپل پارٹی کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ لے کے آ رہے ہیں اور ہم دڑے بندی انشاءاللہ ختم کریں گے متفقہ طور پر انشاءاللہ جو ہے آپ لڑے گے آپ بھی آپ نے کبھی میں نے سن دیکھئے کوئی لڑ رہے ہیں آپ کے پیٹاڑو پوسٹ لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ جیسے ہم نے باگی کے نیٹر ناؤنس کی ہیں ہمارے تین سیٹوں پہ چار پہ بھی رہ رہے ہیں ٹانک میں بھی ہمارا ہے این اے فوٹی تری میں بھی رہ رہے ہیں کولاچی اور سٹی انشاءاللہ بہت جلدہ ہم پریس کانفرنس کے ذریعے آپ کو اس سے بھی ہم آگاہ کریں گے مجھے لگتا ہے آپ بہت سادے ہیں دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے پی ایم ایلن کے طرف سے ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ لڑ لے پن کا مزارت کر رہے ہیں یا سیلیکٹر کیونکہ جب ان کے لوگ کہیں کہ ہماری بات ہو چکی ہے یا ہمارے جو ہے وہ میچ فکس ہو چکے ہیں اگر ذمہوار لوگ کہیں فارمر فواقی وزیروں یہ کہیں کہ بات ہو چکی ہے تو اس پہ تو سوالات تو اٹھتے ہیں اور پھر جب لاہور میں آئے اور پھر سیاسی سفر بلوجستان عمامی پارٹی سے شروع کریں اور پھر ایم کی ایم کے پاس جائیں اور پھر جی ڈی اے کے پاس جائیں تو یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہوتا ہے اور یہ طرح سے دیکھیں میں نے پہلے بات کی ہے کہ ہمیں کوئی اتراز دی ہے اگر دوہزار ستارہ اٹھارہ میں پی ڈی اے کے چیئرمن کے لیے جو چیز غلط تھی وہ آج اگر میرے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ ہو رہے وہ بھی غلط ہے اگر ہم کہیں کہ پی ڈی اے کے چیئرمن ابنان خان کے کوٹ کے باہر اسے حاضر لگائی گئی تو پھر جو اگر آپ سٹیٹ لانج میں فنگر فنٹس کسی کے لگیں تو وہ بھی غلط ہے اگر جو تاثر دیا جا رہا ہے پروٹوکول کا فارمر وزیراعظم نواز شریف صاحب کو تو ہمارے ملک میں پانچ اور وزیراعظم بھی صابق ہیں اگر ان کو بھی وہی پروٹوکول دیا جا رہا ہے تو ہم بولیں گے کہ یہ لڑ لانی ہے اگر مطلب ہے کہ اگر ایک کو دیا جا رہا ہے تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ شک تو شبات اٹھنا چروع جاتا ہے دیکھیں نو مئی کے جو واقعات ہیں اور سٹیٹ کے خلاف جو چیزیں ہوںیں اس کے تو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جن کا ماضی میں ہم نے ہمارے ریاست سے بہت سے اختلافات ہوں گے شہید ذوکار بٹو کو پانسی چڑھائے گیا محترمہ بینظیر بٹو کو شہید کیا گیا ان کے دو بھائیوں کو شہید کیا گیا لیکن پاکستان کی کبھی بھی لیڈرشپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ پریزیڈنٹ ہاؤس پہ حملہ کریں آپ کو اور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کریں آپ جو ہے وہ آرمی چیفی گھر پہ حملہ کریں یا آپ ان لوگوں کے تنصیبات کے اندرسان پہنچا جو نے پاکستان کی لشاتے دی ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہم نے جمہوری طریقے سے ہم نے چیزیں کی محترمہ کی اشادت پہ پاکستان کپے کا نار ہمارے یہ نہیں کہا کہ آپ جا کر حملے کر لیں اب جب ان کو عدالتوں سے ریلیف ملے گا الیکشن کمیشن ان کو الیکشن لڑنے دے گی ہم کہیں ہم بلکل ہم کو ویلکم کریں گے آئیں لیکن ہم ان ورکروں کو آج بھی میرا پیغام ہے کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں پولٹیکل فورسز کا ساتھ دیں ہم ان کو کہتے ہیں پولٹیکل ورکرز کو جو ہے ہم آج بھی پیٹے ہیں کہ ہم ورکروں کو عدداروں کو ہم کہتے ہیں کہ آئیں ایک بڑے کاس کے لئے ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور آپ نے جو آپ کے آپ کی جو سیاسی مخالفین تھے وہ ہمارے بھی سیاسی مخالفین ہیں تو آیا ہم اکٹھے ہوں اور یہاں پہ اپنے سیاسی مخالفین کو مل کر آخری سور دیر اسمیل خان میں امن امامان کی صورت آخر کے سامنے آئے روز دھماکے ہو رہے ہیں حملے بھی دیئے جا رہے ہیں دیکھیں دوزار سات میں بھی ایسی ہوا محترمہ کی شادت ہوئی دوزار تیرہ میں بھی صورت حال تھی امن اس ملک میں آیا دوبارہ خراب ہوا ہم آج بھی میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم ہر پولٹیکل ورکر کے پولٹیکل لیٹر کی سلامتی کے دعا کرتے ہیں کہ امن امامان ہو مشکل حالات ہیں لیکن الیکشن ہے تو الیکشن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سیکیورٹی کے وجہ سے آپ ملتوی کر لیں یا برہباری کے وجہ سے ملتوی کر لیں یا کسی اور وجہ سے ملتوی کر لیں ہم ملتوی نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے پور امن طریقے سے الیکشن گزار سکیں پونٹی صاحب یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب بڑی ایک دیری نام ان کا مطالبہ ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائے اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ نعرہ یا یہ مطالبہ رکھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ نیوٹرل رہے نہ تو نواز شریف صاحب نیوٹرل ہونے کی بات کر رہے ہیں نہ آپ نیوٹرل ہونے کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں نواز شریف نے تو میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ مجھے تین دفعہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور چوتھی دفعہ بھی ان کو گوھنے بیٹھنا چاہتے ہیں ابھی بھی کہتے ہیں کہ مجھے اڈاپٹ کر لو تو آپ آئے نا دیکھیں آپ نے جو بات کی تھی کہ ووٹ کو عزت ہو مجھے کیوں نکالا تو اس ہی پہ ہم کہتے ہیں ووٹ عزت ہونی چاہیے اگر پاکستان کی عوان کو یہ ایک فیصلہ کرنا چاہیے پاکستان کی عوان فیصلہ کرے کہ انہیں پی بس پارٹی کو اور کرنے پی ای 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 لین کو اور کرنے یا پی ڈی ای کو اور کرنے اب وہ پہلو نے کہا کہ مجھے کیوں نکال آپ کہہ رہے ہیں مجھے کیوں بولایا اب مجھے تو ان کی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آ رہی آپ نے دیکھا کہ اگر ورگت کانویشن کیا ہوں جلسے کیا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم پجاب ہمارا گھڑ ہے ہم یہ کریں گے لہٰذا انہوں نے پچھلے بھی بیس زیمنی الیشنز میں انہی زیمنی الیشن ہار چکے تھے لہذا ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں وہ بات تو کرتے تھے اب انہیں خاموش ہیں ہم تو کہتے ہیں جہاں پر بھی ہمیں جس ڈپارٹمنٹ سے بھی گلے ہوں گے ہم بالکل اس کے پریس کانفرنس کے ذریعے ان اداروں کو اپنے شکایت پہنچائیں گے بیخان میں بھی ہمیں کچھ شکایت ملی ہیں سیول جو ہے اداروں کی طرف سے ہم ان کے فورم پہ جائیں گے ان کو شکایت پہنچائیں گے اگر ہمارے چیزیں اڈریس ہوں ہی ٹھیک ہیں ورن انشاءاللہ آپ کو دعوت دیں گے اور آپ کے ادھر ہی ہم بتائیں گے کہ فلان فلان ڈپارٹمنٹ جو ہے اس وقت کس کیلئے ووٹ مانگ رہے اور کیا کر رہے ہیں ہم آج بھی اشارتا ان اپنے دوستوں کو جو ہمارے سیولین اداروں کے دوست ہیں ان کو آج بھی تطبیع کر رہے ہیں کہ آپ مہربانی کریں آپ نیوٹرل ہو جائیں آپ عوام کو ووٹ کرنے دیں آپ جا کر ان کے دروازے نکٹ کٹائیں آپ ان کو تھانوں میسے نہ بولائیں اور کسی کیلئے ووٹ نہ مانگیں عوام کو فیصلہ کرنے دیں اگر آپ کو بہت شوق ہے ووٹ الیکشن لڑنے کا پھر حصیفہ دے دیں بڑا کرلے شنگل پیسا